السلام علیکم ویورز میں ہوں علیک ایسر اور میری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نون ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہیں وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹن کیسے فائل کریں گے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آئیر ایس پر آنا ہے آئیر ایس پر آپ نے لاغن کرنا ہے اپنا سین آئیسی اور پاسفرڈ انٹر کر کے جو آپ کو لاغن کے دوران ملا تھا آپ نے اس سے لاغن کر لینا ہے ویورز لاغن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکلیریشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے نون ریزیڈنٹ پاکستان اوریجن پرسن ہیونگ نو پاکستان سورس انکم پر آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر یہاں سے پیریٹ پر کلک کر کے آپ نے ٹونٹی ٹونٹی پیریٹ جو ہے وہ سرچ کرنا ہے فیصلہ 2019-230 جون ٹونٹی یہ آپ نے پیریٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو ویورز آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا آپ نے اس فارم میں زیادہ کچھ نہیں کرنا صرف اپنے ایڈجیسٹیبل ٹیکسز کو یہاں پر کلیم کرنا ہے ایڈجیسٹیبل ٹیکسز وہ ٹیکسز ہوتے ہیں جو سال کے دوران میں آپ مختلف جگہوں پہ آپ کا کرتا گیا ہو ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ چارج ہو گیا ہو جیسے کہ آپ کیش ویڈراغ کرواتے ہیں اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو بینک آپ کا جو ہے وہ ٹیکس کارٹ لیتا ہے پوائنٹ سکس پرسنٹ تو وہ ٹیکس آپ یہاں پر کلیم کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی اور آپ نے بینکنگ ٹرانزکشن کی اور اس پر آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا ہو تو وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک پوری لسٹ ہے جہاں جہاں پر آپ کا سال کے دوران ٹیکس کٹ سکتا ہے اور آپ اس کو یہاں پر کلیم کر سکتے ہیں جن میں سے یہ مین مین ہی ہے تھرڈ پر ہے ویکل ریجسٹریشن اگر آپ نے کوئی نیو گاڑی خریدی ہے اور اس کو اپنے نام پر ریجسٹر کروایا ہے تو آپ نے اس پر ٹیکس پر کیا ہوگا ایک سائز ان ٹیکزیشن میں وہ آپ یہاں پر کلیم کر سکتے ہیں موٹر ویکل اگر آپ نے ٹرانسفر کروای ہے اپنے نام پر اور اس پر ٹیکس پر کیا ہے تو آپ وہ کلیم کر سکتے ہیں موٹر ویکل سیل کی ہے اس پر ٹیکس پر کیا ہے تو وہ کلیم کر سکتے ہیں الیکٹریسٹی بل ہے آپ کے نام پر اور اس پر انکم ٹیکس آپ نے پے کیا ہے سال کے دوران میں آپ اپنے بل دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں پر انکم ٹیکس کی کوئی فگر آ رہی ہے تو آپ یہاں پر کلیم کر سکتے ہیں ٹیلی فون بل آپ کا پی ٹی سی ایل یا نیا ٹیل کوئی اگر ٹیلی فون بل ہے اور اس پر انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے تو آپ ان سرویس پروائیڈر کو کال کر کے وہاں سے یا آن لائن اگر ان کا سسٹم ہے تو آپ ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ لے کے جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا یہاں پر آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اسی طرح سیل فون بل ہے ٹیلی نور وارڈ جیز یو فون جو بھی سرویس پروائیڈر ہے آپ کا آپ اس کو کال کریں اس سے ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ ڈیمانڈ کریں وہ آپ کو پروسیجر بتا دیں گے یا پھر آپ کو ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ پروائیڈ کر دیں گے تو اس سرٹیفکیٹ پر آپ کا منشن ہوگا کہ اتنا آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے اتنی امونٹ پر اتنا ٹیکس آپ کا ڈیڈکٹ ہوا ہے تو یہ سارے ٹیکسز ہیں جو آپ یہاں پر کلیم کر سکتے ہیں پریپیڈ ٹیلی فون بل فون یونٹ انٹرنیٹ بل پریپیڈ انٹرنیٹ کارڈ پرچیز آف آکشن ڈومیسٹک ایئر ٹیکٹ فنکشن گیدرنگ چارجز ایڈوکیشنل انسٹویشن فی بچوں کی فی آپ کی ہے اور اس پر آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے تو آپ یہاں پر اس کو کلیم کر سکتے ہیں پریپیڈ ٹرانسفر آف ایم موویبل پرابرٹی ایئر انٹرنیٹرنیٹرنیٹ لیئر ٹیکٹ اس طرح کی اگر کسی ٹرانسکشن پر آپ کا کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے تو وہ سارے آپ نے یہاں پر کلیم کر لینے ہیں میں ایک کو کلیم کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے لیٹس اے کہ آپ سیل فون بل پر جو ہے وہ ٹیکس کلیم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پلس کے نشان پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو بھی آپ کا نمبر ہوگا آپ نے اس کو لکھنا ہے 0307700 آپ نے اپنا نمبر لکھ لینا ہے اور جو سروس پروائیڈر ہے اس کو کونٹن میں لکھ دینا ہے اس طرح آپ نے جو ہے وہ چیزیں ایڈ کر لینی ہے باقی ساری چیزیں بھی اسی طرح ایڈ ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کی ڈسکرپشن چیز کی لکھ دینی ہے لیٹس اے کہ اب میرا ہزار پے پے سو رپیا ٹیکس جو ہے وہ جیز والوں نے کٹا ہے تو میں نے سیڈیفکیٹ کے مطابق امونٹ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اور کیلکولیٹ پر کلک کر دینا ہے جتنے ٹیکسز آپ زیادہ کلیم کریں گے اتنا آپ کا ری فنڈ ہوگا اور ری فنڈ آپ کو واپس بھی مل سکتا ہے اگر آپ اس کو کلیم کرتے ہیں تو اس طرح آپ نے ٹیکسز کلیم کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ویل سٹیٹمنٹ پر آ جانا ہے ویل سٹیٹمنٹ پر آپ نے اپنے تمام ایسٹس جو ہیں وہ شو کرنے ہیں ویچے ویل سٹیٹمنٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے نون ریجڈنٹ کے لیے کمپلسری نہیں ہے لیکن آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی ویل سٹیٹمنٹ ضرور فائل کریں اور اپنے ایسٹس کو ضرور شو کریں تو اس کے بعد اپنے اپنے تمام ایسٹس جو ہیں ان کو یہاں پر کلیم کر لینا ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک گھر ہے جس کا ایڈریس یہ ہے ایڈریس آپ نے کمپلیٹ لکھ لینا ہے ہاؤس نمبر فلان سٹیٹ نمبر یہ آئی ایڈ تری اسلامباد جو بھی آپ کا ایریا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کی میئرمنٹ وغیرہ لکھ دینی ہے کہ وہ کیا میئرمنٹ ہے اور کتنا ایریا ہے اس کا یہ بھی آپ منشن کر سکتے ہیں ایریا لیٹس اے کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ ہے جی دس مرلے کا دس مرلہ ہاؤس اس طرح آپ نے اس کی کونٹنٹ میں ڈسکریپشن تھوڑی سی دے دینی ہے اور لیٹس اے کہ وہ پلوڈ جو ہے وہ میں نے دوہزار پندرہ میں بیس لاکھ کا خریدہ تھا ہاؤس ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد بیورز یہاں پر آپ کہہ لیں کہ میرے پاس جو ہے وہ دس لاکھ دس لاکھ کیش ہے ٹھیک ہے جو میں نے دوہزار بیس کے دوران ہی جمع کیا ہے اب آپ نے ریکنسلیشن پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے نیٹ ایسٹ سب سے پہلے نیٹ ایسٹ فرم پریویس یئر آپ نے فگر ڈالنی ہے اگر آپ نے لاسٹ ریٹن فائل کی ہے تو آپ کے لاسٹ یئر کا جو کرنٹ ایسٹس ہوں گے وہ آپ نے فگر یہاں پر ڈالنی ہے اگر لاسٹ یئر آپ نے کوئی ریٹن فائل نہیں کی ہوئی تو آپ نے خود کیلکولیٹ کر لینا ہے کہ آپ کے لاسٹ یئر میں کون کون سے ایسٹس تھے اب لیٹس سے کہ میں کہتا ہوں یہ جو پلوڈ ہے یہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ میں نے دوہزار پندرہ میں خریدا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کا تعلق جو ہے یہ پریویس یئر سے ہے تو یہ بیس لاکھ جو ہے وہ پریویس یئر میں آ جائے گا اس کے علاوہ لیٹس سے کہ یہ دس لاکھ میرے پاس جو ہے وہ ابھی ہے دوہزار بیس میں لیکن پانچ لاکھ تک کا جو بیلنس تھا وہ میرے پاس دوہزار انیس تک کا جمع کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس اس جو دوہزار بیس دوہزار انیس میں جو نیٹ ایسٹس کی فکر تھی وہ آپ کی پچیس لاکھ تھی اس سال آپ کا جو ایسٹس میں انگریز آیا ہے وہ پانچ لاکھ آیا ہے اب آپ نے یہاں پر سب سے پہلے کیونکہ آپ نون ریجنٹ پاکستانی ہیں اپنے فارن ریمیٹنس شو کرنی ہے کہ کتنی آپ نے سال کے دوران میں جو ہے وہ ریمیٹنس کی صورت میں پیسے بھیجے ہیں لیٹس اے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دس لاکھ روپے جو ہیں وہ ریمیٹنس کی صورت میں بھیجے ہیں ایک بات کا خیار رکھنا ہے آپ نے جو ہے وہ سارے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے بینک پی آر سی سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے ریمیٹنس سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس تب آپ اس کو یہاں پر کلیم کریں کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ سے ویریفائی کریں کہ آپ نے کتنے پیسے جو ہیں وہ بھیجے ہیں تو آپ نے یہاں پر دس لاکھ انٹر کر دیا تو اب آپ دیکھیں کہ دس لاکھ آپ نے سال میں کمایا ہے جس میں سے پانچ لاکھ آپ کے پاس سیو ہے آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہے اور باقی کا جو ہے وہ دس لاکھ سوری پانچ لاکھ آپ نے کہاں کیا تو وہ آپ کیا بتائیں گے کہ وہ آپ ایکسپینس آؤٹ کر دیا یہاں پر آپ ایک نیٹ فیگر ڈال دیں پانچ لاکھ جو ہے وہ ایکسپینس آؤٹ آپ نے کر دیا اب ریکنسلییشن میں آئیں تو آپ کی انڈیکنسیلڈ اماؤنٹ زیرو ہے یعنی کہ آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹن سمیٹ کر سکتے ہیں تو ویورز امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گا آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ میری پیٹ سرویسز لینا چاہتے ہیں تو ابھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور اگر آپ نے میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ